یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے یہودی بول اٹھا اگر چھ مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ ہوتا اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا بخاری پڑھئیے نا اللہ بسترے کی موت نہ دینا شہادت کی دینا عمر شہید ہوئے اور جب جنازہ اٹھا تو مدینہ کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے اور حضرت عمر ساری داڑی آسوں سے پھڑ گئی کون اس کے جگر راہے وفا میں میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں اس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کروں اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اممہ عشاء سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے ایک قبر کی جگہ ہے اممہ جنہیں اپنے لئے رکھی حضرت عائشہ کے پاس آپ زادے گئے وہ کہتے ہیں اگر اممہ اجازت دے سید عائشہ رو پڑی فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو لینہ کسی کو دیتا پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا اسے کہو جاؤ گمبرد خضرہ میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے جاؤ میں نے جگہ دی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آدھا بشاہدہ شکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھو سلام